تو اگر آپ کے پاس کوئی ایسا بزنس پلان ہے یا آپ کی کوئی سٹارٹ اپ کمپنی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ فنلینڈ میں ایکسپینڈ کر سکتی ہے یا اس کے گروت کے چانسز ہیں تو آپ فنلینڈ موو ہو سکتے ہیں لیکن اس سے لیے آپ کو فنلینڈ کا جو سٹارٹ اپ پرمٹ ہے وہ لینا پڑے گا نارملی اگر دیکھا جائے تو فنلینڈ میں لوگ سٹڈی سی بیس پر موو ہوتے ہیں میں بھی سٹڈی سی بیس پر آیا جتنے لوگوں کو میں یہاں پر پہلے جانتا تھا یا آپ جانتا ہوں وہ بھی سٹڈی سی بیس پر ہی فنلینڈ موو ہوئے لیکن اگر آپ ایک بزنس آنر ہیں یا آپ کی کوئی سٹارٹ اپ کمپنی ہے آؤٹسائیڈ آف یورپ تو آپ فنلینڈ موو ہو سکتے ہیں لیکن اس سے لیے آپ کو فنلینڈ کا جو سٹارٹ اپ پرمٹ ہے وہ لینا پڑے گا تو میری کچھ دنوں پہلے ایک ایسے بندے سے بات ہوئی جو فنلینڈ موو ہوا سٹارٹ اپ پرمٹ کی بیس پر تو مجھے کچھ انفرمیشن ان سے ملی اور خود میں نے کچھ ریسرچ کی تو مجھے پتا لگا کہ یہ تو ایک بہت اچھی پوسیبیلٹی ہے یا اپورچنیٹی ہے ان لوگوں کے لیے جو بزنس کی طرف جا رہے ہیں یا آلریڈی ان کی کوئی سٹارٹ اپ کمپنی ہے اور وہ ایکسپینڈ کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو اگر آپ کے پاس کوئی ایسا بزنس پلان ہے یا آپ کی کوئی سٹارٹ اپ کمپنی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ فنلینڈ میں ایکسپینڈ کر سکتی ہے یا اس کے گروت کے چانسز ہیں تو آپ فنلینڈ کا جو سٹارٹ اپ پرمٹ ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو مل جاتا ہے تو آپ فنلینڈ موو ہو سکتے ہیں اور ایون آپ اپنی فیملی کے ساتھ بھی موو ہو سکتے ہیں ڈاکومنٹس آپ کو کون سے چاہیے ہوں گے اور کتنی دیر میں آپ فنلینڈ موو کر سکتے ہیں اس پرمٹ کی ویس پر تو سب سے پہلے ایلیجیبیلیٹی کی بات کر لیتے ہیں کہ ایسی کون سے چیزیں ہیں جو مست ہیں اس پرمٹ کو اپلائی کرنے کے لیے یا لینے کے لیے تو جو بھی آپ کی کمپنی ہے اس سے کم سے کم دو فاؤنڈنگ میمبرز ہونے چاہیے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اکیلے ہی فاؤنڈر ہوں یا آپ اکیلے ہی بندے ہوں کمپنی کے اندر دو فاؤنڈر لازمی ہونے چاہیے آپ کی کمپنی کے اس سے علاوہ آپ کے پاس بزنس پلان ہونا چاہیے جیسے میں نے ویڈیو کے شروع میں بتایا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بزنس کی گروتھ کے چانسز ہیں فنلینڈ میں تو افکورس اس کے لیے آپ کو ایک بزنس پلان بنانا پڑے گا جس میں آپ کو یہ ساری چیزیں منشن کرنی ہوں گی کہ آپ کو کیسے لگتا ہے کہ فنلینڈ میں آپ کے بزنس کی جو گروتھ ہے اس کے چانسز ہیں تو افکورس اس کے لیے آپ کو فنلینڈ کی تھوڑی سی جو مارکٹ ہے اس کو ریسرچ کرنی پڑے گی اور پھر ایکارڈنگلی آپ اپنا جو بزنس پلان ہے وہ بنائیں گے اس سے بعد آپ کے پاس سفیشنٹ فائننشل ریسورسز بھی ہونے چاہیے تو اس کا جو کریٹیریا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک سال کا جو ایکسپینسز ہیں یا جو ریسورسز ہیں وہ لازمی شو کرنے ہیں جو کہ ہزار یورو ایک مہینے کے ہیں اور اگر پورے سال پہ اس کو دیکھا جائے تو وہ بارہ ہزار یورو بنتے ہیں تو بیسیکلی آپ کے بینک میں بارہ ہزار یورو کی ماؤنٹ اٹلیس ہونی چاہیے آپ چوبیس ہزار بھی شو کرواستے ہیں دو سال کی تو پھر اس بیس پہ آپ کو دو سال کا پرمیٹ ملے گا اور اس سے بعد آپ کو اس بزنس ایکٹیویٹی میں فل ٹائم ایمپلائیڈ پرسن ہوتا ہے اسی طرح سے آپ کا جو بزنس ہے وہ فل ٹائم ہونا چاہیے اس سے علاوہ جو مینڈاکومنٹ آپ کو اس لیے چاہیے ہوگا وہ بزنس فینلینڈ سے الیجیبیلیٹی سٹیٹمنٹ ہے آپ نے انٹر فینلینڈ کے اوپر اس ویڈیو کے ڈسرپشن میں میں اس کا لنک بھی آئیڈ کر دوں گا تو آپ نے انٹر فینلینڈ کے اوپر جانا ہے وہاں پہ آپ نے الیجیبیلیٹی سٹیٹمنٹ کے لیے اپلائے کرنا ہے جس کی بیس پہ بیسکلی آپ کو پھر ریزنس پرمنٹ ملے گا باقی بھی ریکوائرمنٹ آپ نے پوری کتنی ہیں بٹ یہ ایک مینڈاکومنٹ ہے جو کہ بزنس فینلینڈ اپروف کرے گی اور اگر آپ کو پوزیٹیو ڈیسیزن ملتا ہے بزنس فینلینڈ کی طرف سے تو آپ پھر آگے پروسس سے اندر مو فارورڈ کر سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں کہ آپ کو ڈاکومنٹ سون سے چاہیے ہوں گے تو سب سے پہلے آپ کا پاسپورٹ ویلیڈ ہونا چاہیے آپ نے اپنے پاسپورٹ کی جو انفرمیشن والا پیج ہوتا ہے یا جس پہ آپ کا پرسنل ڈیٹا لکھا ہوتا ہے آپ نے اس کی کلر کاپی کروانی ہے پھر اس کے بعد آپ کے پاس پاسپورٹ سائز فوٹوگراف ہونی چاہیے اس کے بعد جیسے میں نے آپ کو سوفیشنٹ فائننشل ریسورسز ہے بارے میں بتایا تو اس کے ریلیونس آپ کے پاس جو آپ کی بینک سٹیٹمنٹ ہے وہ ہونی چاہیے جس میں بیسیکلی اٹلیسٹ ایک سال کے جو ریسورسز ہیں وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے جو کہ بارہ ہزار یورو ہیں اس سے علاوہ جو بزنس فنلینڈ کی طرف سے آپ کو الیجیبیلیٹی سٹیٹمنٹ ملے گی جس کا بیسیکلی پوزیٹیو دیسیجن ہی ہوگا وہ آپ نے اٹیچ کرنی ہے اپنی اپلیکیشن کے ساتھ اور پھر جہاں سے آپ ریزنس پرمیٹ اپلائے کر رہے ہیں اگر آپ پاکستان سے ہیں تو آپ ابود ابھی میں اپنی اپلیکیشن سبمیٹ کریں گے تو آپ کو وہاں کا جو ویزا ہے وہ بھی اپنی اپلیکیشن کے ساتھ سبمیٹ کرنا ہے تو یہ چار سے پانچ مین ڈاکومنٹس ہیں جو آپ کو چاہیے ہوں گے اس بیس پہ آپ اپنا پھر ریزنس پرمیٹ اپلائے کریں گے اور نارملی ایک ڈیڑھ مہینے کے اندر یہ سارا پروسس ہو جاتا ہے اور جو آپ کو بیزنس فنلینڈ کی طرف سے الیجیبیلیٹی سٹیٹمنٹ ملنی ہے اس کا جو ٹائم ہے وہ بھی اراؤنڈ ون منت ہے تو دو سے تین مہینے کا یہ پورا پروسس ہے اگر آپ کے پاس یہ سارے ڈاکومنٹس ہیں اگر آپ کی اپنی ایک سٹارٹ اپ کمپنی ہے جس کے آپ اونر ہیں اور آپ کا کوئی سیکن فاؤنڈر بھی ہے اس کمپنی کے اندر تو آپ فنلینڈ میں اپلائے کر سکتے ہیں کنسیڈرنگ یہ سارے ڈاکومنٹس یا جو چیک لیس میں نے آپ کو بڑھائی ہے یہ آپ کے پاس موجود ہے تو یہ پرمیٹ آپ کبھی بھی اپلائے کر سکتے ہیں یہ کوئی سٹیڈیز کی طرح نہیں ہے کہ یہ کوئی سپیسیفک پیریڈ آئے گا تو اس میں آپ اپلائے کر سکتے ہیں یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جب بھی آپ کے پاس یہ سارے ڈاکومنٹس آویلیبل ہیں تو پھر آپ فنلینڈ کا جو سٹارٹ اپ پرمیٹ ہے وہ اپلائے کر سکتے ہیں اور آپ فنلینڈ موو ہو سکتے ہیں اب کوئیسن یہ آتا ہے کہ کیا آپ جو فنلینڈ موو ہو گئے ہیں تو اس سے بعد کوئی اور آپ ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں فارجمپل کوئی جوب یا کوئی اور بزنس اس سے ہٹ کے تو اس پرمیٹ کے اوپر آپ کے پاس یہ فلیکسیبیلیٹی ہے کہ اگر آپ کوئی اور جوب کرنا چاہتے ہیں یا کوئی اور بزنس کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ سٹیل کر سکتے ہیں لیکن آپ کی جو مین ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے بزنس ریلیٹیڈ وہ یہی ہونی چاہیے جس پیس پہ آپ یہاں پہ آئے ہیں لیکن آپ کے پاس فلیکسیبیلیٹی موجود ہے تو اب بات آتی ہے کہ اگر آپ اپنی فیملی کے ساتھ موو کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ تو جیسے میں سٹوڈنٹ ریزننٹ سومیٹ کے پروسس سے بہر میں بھی بتاتا رہا ہوں کہ جب آپ نے اپنے سپاؤس کا ساتھ اپلائے کرنا ہے پرمیٹ تو اسے لیے آپ کو سیپریٹ بینک سٹیٹمنٹ کی جو اماؤنٹ ہے وہ شو کروانی پڑتی ہے جو کہ آٹھ ہزار چار سو یورو ہے ایک سال کے جو لیوینگ ایکسپینس ہیں وہ تو اس کیس میں بھی اگر آپ اپنا سٹارٹ اپ پرمیٹ اپلائے کر رہے ہیں اور ساتھ آپ نے اپنی وائف کا یا ہزمنٹ کا اپلائے کرنا ہے تو اسے لیے آپ کو ان کی بینک سٹیٹمنٹ دکھانی پڑے گی جو کہ آٹھ ہزار چار سو یورو ہے ایک بندے کی اور اگر آپ کے بچے ہیں ساتھ فر ایجمپل اگر ایک بچہ ہے اور آپ موو کرنا چاہتے ہیں ساتھ تو اس کی پانچ ہزار سمتنگ ہے وہ اس ویڈیو کے دسٹیپشن میں میں آپ کو ایڈ بھی کر دوں گا انفرمیشن اور اس کے لنکس بھی پروائیڈ کر دوں گا تو وہاں سے جا کے آپ فردر انفرمیشن چیک کر سکتے ہیں بٹ سارا جو پروسس ہے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتا دیئے ہیں مزید میں اس ویڈیو کے دسٹیپشن میں یہ سارے لنکس ایڈ کر دوں گا اور منشن کر دوں گا کہ کہ وہاں پہ آپ نے اپلائی کرنا ہے کون سے آپ کو ڈاکومنٹس سائیے ہوں گے تو آئی ہوپ ان لوگوں کے لیے جو سٹارٹ اپ آنرز ہیں یا بزنس آنرز ہیں وہ ایکسپینشن کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ فنلینڈ میں ان کا بزنس ایکسپینڈ کر سکتا ہے تو یہ ایک بڑی اچھی اپورجنیٹی ہے اس کو چیک کریں اس کو پرسو کریں اور اگر آپ کو کوئی پرمنٹ مل جاتا ہے تو آپ بڑے رام سے فنلینڈ موو کر سکتے ہیں تو آئی ہوپ آپ کے لیے یہ ویڈیو کسی نہ کسی حوالے سے انفرمیٹیو رہی ہوگی تو کسی اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ